مہتریاں از ترکی دے سارے گتار اور میمارے مہتریاں ساریاں جنگیاں چمدیاں کرے جاں دے السلام علیکم ناظرین میں ہتا رکھ سانی دے تو سیگے کرو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس سلطانہ ایدی ایک بڑی زبردست فلم لیا کے تواڑی خدمت تیچہ حاضر ہو رہے ہیں اور توانو اے دستہ جہاں کے اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں ہے اس فلم دانائیں گبر سنگھ دس مئی انیس سو پچانوے بھروت بدھ عیدالعزاد موکے تے ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم جیزا ٹیٹر الاداکار سلطان رئی نے ادا کی تے اے فلم دے جڑا موضوع جذبہ عبل وطنی تے اس فلم لبلایا گیا اس فلم دے اداکار ان سلطان رئی سائمہ ریمہ ازارکازی عدیب شبکچیمہ دیبہ تے ہمائیو کریشی حدیات شاید رانہ لکھاری محمد کمال پاشا ادا مجھد دیتا ہے زرفکار علی نے تے دے فلم سازن فیاز خان سلطان رئی نے سلطان رئی نے ٹیٹر الگبر سنگدہ ادا کیتا ہے جنہا کہ بھاگی ہوندہ ہے وہ گور مردہ بریٹش گور مردہ بھاگی ہوندہ ہے کہ انہوں بریٹش گور مرد گرفتار کر دی ہے انہوں قتل کرنا واسطے لیا جاندہ ہے اس دو پہلے شیر خان یہ رہے کہ فائٹر رہے اسنوں مسلمان ہوندہ ہے اسنوں قتل کیتا جاندہ ہے اس دو سزادے توڑتے قتل کیتا جاندہ ہے اس دو بات سلطان رئی گبر سنگھ نہیں لیا کے آن دن انہوں مارنا چاندے لیکن او دے ساتھی جڑے انہوں چھانوی تے حملہ کر کے سلطان رئی گبر سنگھ نہیں چھڑا کے لیا جاندے اس فلم دے اندر سلطان رئی نے ایک سمجھ لو کہ ایک باگی دا کردار دا کیتا ہے جڑا ازادی دی تحریک لڑتا ہے اور ایک ڈاکو ہوندہ ہے لیکن وہ اصل گور میٹ جڑا انہوں نے ڈاکو سمجھ رہے ہوندی ہے لیکن وہ ایک سمجھ لو کہ ایک نیڈر سپائی ہوندہ ہے جڑا ازادی دی تحریک شروع کر دیا اور انگریزان دے خلاف لڑتا ہے اس فلم دے اندر سائمہ نے دیبودہ کردار دا کیتا ہے جڑے کی سکھنی ہوندی ہے تیلک سنگھ جڑا ہوندہ ہے شفک چیما اور رات دے نیرے چھراب پی کے او دی ازاد پٹن دی کوشش کردہ ہے تی جدو انہوں دیبو پکڑ لیندی تو وہ یہ زہر کردہ ہے کہ او دانا گبر سنگھے یعنی کہ اپنے جتنے پیڑے کام ہوتے ہیں وہ گبر سنگھ دے خاتج پاندہ ہے دیبو دے نال چڑپ ہوندی ہے اور وہ زخمی ہوں کے فرار ہو جاندہ ہے دیبو اے ہی سمجھ رہے ہوندی ہے کہ سارا کرنامہ گبر سنگھ دے اور گبر سنگھ دے نالو نفرت کر دی ازار قاضی نے اس فرم دے اندر بھلو دا کردار دا کیتا ہے جدو گبر سنگھ دیا کروائیاں واد جاندیاں تو جرنل جڑا ہوندہ ہے عدیب عدیب نے اس فرم دے اندر جرنل دا کردار دا کیتا ہے ریما نے اس فرم دے اندر تینہ دا کردار دا کیتا ہے لیڑا جرنل ہوندہ ہے عدیب عدیب تھی ہوندی ہے اور جرنل دی بھی ایک کوشش ہوندی ہے کہ ہمارے دیبا نے اس فرم دے اندر آجندہ کردار دا کیتا ہے جنگھ میں ایک کروڑ کردی ہے اور وہ بچیاں سپارے پڑھان دیئے اور تبلیغ دا کام کردی اور مذہب دے لوگ سکھ کے اندو اور مسلمان اور سارے او دے اندر پیار کردے تیلک سنگھ ہوندہ ہے وہ آکے دیبا نے چک کے لائے جاندہ ہے اور اپنے ٹھکانے کے لائے جاندہ ہوتے وہ دی عزت لوٹان دی کوشش کردہ ہے گبر سنگھ دیبا دی عزت بچان واسدے اپنے ساتھی تیلک سنگھ نو گولی مار دن دے وہ زخمی ہو جاندہ ہے اپنے کوڑے تے بٹھا کے دیبا نو او دے پنڈ چھوڑو آن دے رات دا اندیرہ ہون دے پنڈ دیا کچھ عورتوں انہوں نے ویکھ لین دیا اور جاندہ پہلے دیبا نو کہن دیا کہ کال میری شادی ہے تے گبر سنگھ تو لازمی شادی چانے گبر سنگھ یا دوت قبول کر لین دے اور دوسرے جن جدو شادی ہون دی شادی والے دن گبر سنگھ آ جاندہ انہوں نے ویکھ کے جنے پنڈ دیا اورتوں ہون دیا انہوں رولہ پانا شروع کر دی دیا انہ کے گبر سنگھ تے دیبا جڑینا آپس ہی غلط ہیں جڑا دلہ ہون دے وہ حملہ کار دین دے گبر سنگھ ہوتے گبر سنگھ انہوں قتل کار دین دے جدو گبر سنگھ انہوں قتل کار دین دے تے دیبا کہن دیئے کہ گبر میں نے تیری جیسے جیوان دی تلاش سی اور گبر گئی انہوں اپنا بلاندہ اعلان کار دین دے ایتر جڑا تلک سنگھ ہون دے پولیس دا مخور بان جان دا ہے اور پولیس دا دست دا ہے اگر تو انہوں گبر سنگ دا پتا چاہی دا ہے تے تسی دیبوں نو گرفتار کرو پولیس جان دیئے اور دیبوں دے پی انہوں قتل کرو تو بات دیبوں نو گرفتار کر لین دیئے کہ میں تیرے لگ توٹے بھی کر دیا تے میرے انتقام دیا نہیں یو پچھ بھی اب بولینا لیا گنگیا بھائی اپنے مو دی جدو دیبوں نو پولیس گرفتار کر لین دیئے تے گبر سنگ آ جان دا ہے وہ پولیس تے حملہ کر کے دیبوں نو چھڑا لین دا ہے ازار کازی جیڑا ہون دا ہے بھلو وہ گبر سنگ نو اپنے کاندان دے قتل دا ذمہ دار سمجھ دا ہے وہ یہ سمجھ دا ہے کہ وہ دے کاندان جیڑا قتل ہے وہ دے وچ گبر سنگ ملوث سے جدو وہ دیبوں سنگ نو پولیس کو نو چھڑا دا ہے سمجھان تو بعد ازار کازی آ جان دا ہے دونوں آپس سی لڑ دیں اور دونوں جدو آپس سی لڑ دیں دیبوں نو نمل نا کر دیئے اور گبر سنگ دے ساتھی جیڑا دیں نو عملہ کر کے ازار کازی نو زخمی کر دیں دیں گبر سنگ نو غصہ آ دیں اور اپنے ساتھی نو قتل کر دیں دیں اور بھلو ازار کازی نو چک کے اپنے دیرے تے لائے جان دیں اور او دے کلو پوچھتا ہے یار تیری اور میری دشمنی دی وجہ کیے بھلو ازار دستا ہے کہ تو میرے خاندان دا کاتلیں گبر سنگ او دے کلو ثبوت منگ دے او گبر سنگ نو او کرپان دے کھان دے جس او تے گبر سنگ دا نام لکھان دے کہن دا ہے کہ جدو میرے خاندان دے لوگ قتل ہوئے اس وقت ایک کرپان او تھے موجود سی گبر سنگ نو یاد آن دے کہ او جڑی کرپان ہے انہیں تلک سنگ نو گفت دے توڑتے توفے دے توڑتے دیتی سی او جاندے اور تلک سنگ نو لیا کے بھلو ازار کاضی دے پیرائیں سوٹ دیں دے اور انہوں ساری اقیقت پتا چال جاندی ہے تلک سنگ نو گبر سنگ قتل کار دن دے گبر سنگ تے بھلو ازار کاضی آپس دوست باند جاندے اس دوران جڑا مسجد دا مولوی ہوندے او آ کے جو گانگے چندے دی اپیل کر دے گبر سنگ آ جاندے اور ایک بڑا اچھا میسنج دیتا گیا ہے او کہندہ ہے کہ لوگ خدا کل امانگ دین تو خدا دا کار بنان واسطے لوگاں کل امانگ رہے ہیں کل مولوی نو اپنے نال لیا جاندے اور انہوں پچھ گینے پیش کر دے مولوی انکار کار دیندے مولوی گبر نو کہندہ کہ میں رام بھی کمائی دا اکر پیا بھی خدا دے کارویچ نہیں لگاؤں گا گبر انہوں کہندہ ہے کہ جڑ گینے میں تن دے رہا ایری میری ماں بھی میری پہنڈ دے گینے نہیں ٹھیک ہے اور اے دے وچھ رام دا ایک کی بھی جڑے نا ایک تو رپیا بھی شامل نہیں ہے مولوی او دا توفہ کو سول کار لیند ہے جیسے نا تن پہلے دیسے دیبا نے اس چند دے اندر مائی حاجندہ کردار ادا کیتا ہے اوہ تبلیغ کر دیئے اور تبلیغ تو بعد جڑا گبر سنگھ ہون دے وہ مسلمان ہو جاندہ ہے اور اوہ دا نام شیر علی رکھ تیتا جاندہ ہے جدو گبر سنگھ مسلمان ہون دے تے دیبو ہی مسلمان ہو جاندی اور اوہ دا نام شکیلہ رکھ تیتا جاندہ ہے مائی حاجندہ انگریز پولیس گرفتار کار لیندی یہ اور اتھے کہ ہمائیوں کریشی رینٹری ہون دی یہ اور ہمائیوں کریشی نو خاص طورتے گبر نو گرفتار کرنے واسطے بھلائے جاندائیں جد دو ہوں مائی حاجن نو گرفتار کردیں سارے ملکیں چھامیتیں عملہ کردیں دیں چیز طرح سائمہ دی روٹین ہوتی ہے کہ فلم چھو دو چار کھانے کردی ہے لیکن اس لئے اندر سائمہ نے بقیدہ کام کی دائیں اور جڑا اس تا لیجا ہوند ہے سکھاں والا لیجا بڑا ہی زبردست اس نے ڈیلاؤگ دیلیوری کی تھی بڑا ہی اچھا اس نے کام کی تھی روٹین دا کام سی بڑی حضہ بردست فلمیں اے فلم یوٹیوب کے موجود نہیں اگر تسی فلم بھی ایک نہیں ہے اسی ڈیلی موشن دے جا کے اے پوری فلم بھی ایک سکتے ہو کہ اگر توانو میری معلومات اچھی لگئے ہوئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو راب راک